آپ نے یتیمی میں بچپن گزار آئے والدہ نے آپ کی پرورش کی اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے آپ گیلان سے بغداد تشریف لائے یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے کہ آپ سید بھی ہیں اور مادرزاد ولی اللہ ہیں ولایت کبرا اللہ نے آپ کو عطا فرمائی لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں پھر بھی گھر سے سفر کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس بات کو کافی نہیں سمجھا کہ میں سید ہوں اور مادرزاد ولی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں حصول علم کے لیے تکلیفیں برداشت کروں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی دورِ طالب علمی کو پڑھ کے کہ آپ نے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں حصول علم کے لیے مجاہدہ کی ہے ریاست کی حالانکہ آپ کو بڑی شانے حاصل تھی لیکن یاد رکھیں ہم ان اولیاء کو مانتے ہیں جو علم والے تھے علمِ ظاہر کا انکار کرنے والے نہیں تھے حضور شہنشاہ بغداد سفر میں ہیں ڈاکووں نے کافلے کو روکا آپ کے پاس ایک ڈاکو آیا اس نے کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں آپ نے فرمایا ہاں دست درم ہیں اس نے تلاشی لی کپڑوں سے پیسے نہیں نکلے اس ڈاکو نے کہا تم تو کہتے تھے میرے پاس دست درم ہیں تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ نے کمیز کی آستین اٹھائی اور فرمایا میری ماں نے یہاں سی دیئے تھے اب ڈاکو نے وہ کپڑا پھاڑا اندر سے درم نکل آئے ڈاکو حیران ہوا اس نے کہا اگر تم خود نہ بتاتے تو ان پیسوں کو تم مجھ سے بچا سکتے تھے تم نے خود کیوں بتایا ہے کہ میرے پاس دست درم ہیں اور یہاں میری ماں نے سی دیئے حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے نصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا اس ڈاکو نے آپ کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے آیا کہا یہ بچہ حجیب ہے یہ چاہتا تو جھوٹ بول کے اپنے پیسے مجھ سے چھپا سکتا تھا لیکن میں نے پوچھا تمہارے پاس پیسے ہیں اس نے کہا ہیں میں نے تلاشی لی نہیں ملے میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ان نے کہا نہیں میرے پاس پیسے ہیں انہوں نے آستین اٹھائی اور کہا میری ماں نے یہاں سی دیئے تھے جو ڈاکو کا سردار تھا اس نے کہا تم نے سچ کیوں بولا حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا میں نے کہا پیسے جاتے ہیں تو جائیں ماں کا حکم نہ ٹوٹے میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے میں ماں کی نصیت پہ عمل کروں گا حضور شہنشاہ بغداد کا یہ جواب سن کر اس ڈاکو کے دل کی دنیا بدل گئی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا یہ بچہ ہو کر ماں کا حکم نہیں توڑ اور میں اتنی عمر گزار چکا ہوں رب کی نعمتیں کھاتے ہوئے میں آج تک اپنے رب کے حکم ہی توڑتا رہا میں کتنا بے شرم میں کتنا نہ فرمان ہوں آج تک اللہ کے حکم ہی توڑتا رہا دل کی دنیا بدل گئی روتے ہوئے اس نے توبہ کی اپنے ماتہتوں سے کہا جتنا مال تم نے لوٹے کافلے کو واپس کر لوٹا وہ مال واپس کیا گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ مال کس وجہ سے واپس ہوئے شہنشاہ بغداد کی کرامت ظاہر ہوئی ہے آپ نے سچ بول ہے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فیصلہ کروانا چاہتا ہوں اس کافلے کے لوگ جو شہنشاہ بغداد کے ساتھ سفر کر رہے تھے انہیں ولیوں کے ساتھ چلنے کا فائدہ ہوئے یا نہیں ولیوں کی معیت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں اللہ والوں کے ساتھ چلیں تو کوئی فائدہ ہے یا نہیں اہل اللہ کے ساتھ چلنے کا یہ فائدہ ہے لوٹا ہوا مال واپس میں حضور شہنشاہ بغداد کیونکہ اس کافلے میں تھے ڈاکوہ نے کافلہ تو لوٹا ہے پر پیسے واپس کر دی یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں بندہ بے عمل ہو تو ہو بد عمل ہو تو ہو بے حیانہ وہ جو ڈاکوہوں کا سردار تھا بد عمل تھا بے عمل تھا بے ضمیرہ نہیں تھا اس کے اندر حیاء کا کوئی ایک ذرہ کوئی شولہ موجود تھا کہ جب حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا نا میں اپنی ماں کا حکم نہیں توڑنا چاہتا تو اس ڈاکو کے اندر وہ جو حیاء کا ایک شولہ موجود تھا وہ بھڑک اٹھا اس نے کہا یہ ماں کا حکم نہیں توڑتا میں رب کے حکم کیوں توڑھوں سیال کوٹ میں ایک بھڑک